السلام علیکم ڈیو ریوگرز یہ میرا پہلا وی لوگ ہے جو کہ ایزل لائف جو ہے میں کہہ سکتا ہوں جو میں بنا رہا ہوں آج میں ٹریول کر رہا ہوں اسلام آباد ٹو کوئٹا کوئٹا جو کہ صوبہ بلوشتان میں واقعہ ہے اور میں ٹریول کر رہا ہوں وائی آر روڈ تو یہ سفر ہمارا بہت خوبصورت رہے گا ابھی بس میں گھر سے نکلنے والا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سمان پڑا ہوئے یہ سارا میرا سمان پڑا ہوئے یہ میرا لگج ہے اور یہ پہ میرا ہینڈ کیری ہے اور ساتھ میرا لیپ ٹوپ اس کے اندر موجود ہے تو لیٹس موو فو دو بس ٹرمیل میں اس ٹیم جو ہمارا بس ٹرمیل ہے وہاں پہنچ چکا ہوں اور میں اس ٹیم جو ایک اے موورز ہے یہاں میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں یہ ایک اے موورز لکھا ہوا ہے یہ ایک اے موورز بس سرویس ہے جو کوئے اسلام آباد سے کوئیٹا کی طرف جاتی ہے اور میں ان کے ٹرمیل پہ بیٹھا ہوں اور یہ بس کا اندازہ کر رہا ہوں کہ کب بس کھولے گی اور میں اپنا لگجز اندر اکھاؤں گا اور یہ سامنے بس ہے ہمارے بس یہ سامنے بس کھڑی ہوئی ہے بلکل ریڈی ہے اور اس کا جو ڈپارچر ٹائم ہے وہ ہے سکس او کلوک سکس پی ایم اس کا ڈپارچر ٹائم ہے اور یہ نکلے گی یہاں سے چھ بجے اور صبح پہنچے گی اگزیکٹلی چھ بجے اور یہ میرا پہلا سفر ہے یہاں سے اسلام آباد سے کوئٹے کے رہو تو دیکھتے ہیں کیسا سفر ہمارا کیسا رہتا ہے اور کہنا ہم ہے ہم اس کو انجوائے کر پاتے ہیں اس کو انجوائے نہیں کرتے اچھا یہ ایک کراچی کمپنی ہے اسلام آباد کا اٹھا بس یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اچھے بجے یہ چلتی ہے یہاں سے اور اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی میں فائز آباد کے اٹھے سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو تین مجھے وہاں سے بیٹھنا پڑے اور اس کا یہ ہے کہ اس کا رنٹ جو ہے وہ ہے فور تھاؤزن پاکستانی روپیز فور تھاؤزن پاکستانی روپیز یہ بزنس کلاس بس ہے اور بزنس کلاس میں بھی اس کی جو سیڈ سے وہ وائبرٹ کرتی ہے اس لئے تھوڑا سا رنٹ جو ہے وہ پھوڑا ایکسپنسی ہے اگر آپ نے سمپل بزنس کلاس میں اس کے لئے تھوڑا سوڑا 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 س تو لیٹس سی ہمارا زفر کیسے رہتا ہے یہ سامنے میرے سامنی جو ہے یہ ایک بس نکل بھی رہی ہے ان کی ایک ایک موورز کی اس کا جو ٹو بائی ون ہے اور یہ پانچ میں نکلتی ہیں یہاں سے یہ سامنے ہمارا نکل رہی میں آپ کو دکھاتا بھی ہے لیٹس سی میں اپنا نظار کر رہا ہوں چھ بجے ہماری بس روانہ ہو گئی یہاں سے اور کیسی بس کلتی ہے تم اپنا سمال اس میں رکھوں گا تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس کا جو ہے لگج کے لیے انہوں نے اپن کر دیا ہے اور یہ میرا لگج پڑا ہوگا ہے تو بس ہے میں لگج اس پر رکھواؤں گا بس کے اندر رکھواؤں گا اور پھر جو انا خود جو انا میں باس میں بیٹھ جاؤں گا اور مازے کی بات یہ ہے کہ میرا جو سیٹ نمبر ہے وہ سیٹ نمبر ون ہے لائف میں فرس ٹیم ایسے ہوئا ہے کہ میں کسی بھی بس میں ٹرائول کر رہا ہوں اور میں سیٹ نمبر ون ملاؤں گا تو میرا سیٹ نمبر ون ہے اور بس یہ بس میں میں رکھواتا ہوں اپنا لگج رکھواتا ہوں پھر ہم بس میں بیٹھتے ہیں تو میں بس کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس کلاس ہے تو اس کے اندر یہ اس کا ٹی وی شی وی لگا ہوا ہے ٹی وی لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ویبریشن کے لیے اس سے ویبریشن ہونو تھی ہے پاپ ہوتی ہے تو بس کے اندر بیٹھے ہوں انتظار کہوں جیسی چھے بجیں گے تو بس ہمارے جو سٹارٹ ہو بھی اور میری کے فرنٹ سیٹ ہے سیٹ امروان ہے تو یہاں سے ویو اچھا ہے جی جناب یہ بس ہے جی جناب تو بس یہ بس سٹارٹ ہونے والی ہے یہ میرا سامنے ہے بس یہ پیچھے سوالی ہیں وہ پچھڑ رہی ہیں بس سٹارٹ ہونے والی ہے بس میں بس میں جا کے بیٹھ رہا ہوں اور ابھی سب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے چھے بچ کے سو لیٹس سٹارٹ دہ جرنے جی جناب یہ ہم جا رہے ہیں سیری نگر ہائی وی کے اوپر اور آج چونکہ تھوڑا سا ٹریک زادہ ہے روڈ کے اوپر کیونکہ آج آج اولپنڈی میں میچ بھی ہو رہا تھا اور یہ پیپلز پارٹی کا دھرنا دھرنا بھی ہے فیضہ باب پہ تو آج روڈ پہ روڈ کافی ٹریک ہے پاپ ہائی وی کے اوپر ہے ہمارا سلام پا کھانٹا ہے ہمیں ہمارا سلام آڈ بھی ہوں شکریہ یہاں سے ہم کار لے گے اور ہمارای دیای بوٹر وی پرچھا خدمہ موسیقی یہی قیام ہماریttгрاد موسیقی موسیقی ہماریت سی پیک ویسٹر روڈ بھی بولتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ سائیڈ ایچ سائیڈ موٹر میں ہے اور یہ بھی نیولی کنسٹرکٹی نیولی انپارم کریڈیڈ موٹر میں ہے یہ بھی ہم پہنچے ہیں دیرہ اسمایلی خان اور یہاں پہاکے بس نے وہ سٹے کیا تاکہ رات کا کھانا کھا سکے ہم لوگ یہاں پہ اس ٹائم رات کے گیارہ بج رہے ہیں بس یہ 20 منٹ کا سٹے ہے اور یہاں پہ سٹے کرے گے اور اس کے بعد پہ ہم یہاں سے سیدھا کوئٹہ کی طرف روانہ ہوں گے ویا یوب اور مسلم باگ پہ کوئٹہ آئے گا تو بس یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں میں تو تھوڑی بہت ریفرشمنٹ کر لی ہے اور انتظار کر رہا ہوں جیسی بس 20 منٹ پورو ہوتے ہیں تو بس یہاں سے چل پڑے گی یہ ہماری بس سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جس ابھی کچھلاک ہے کوئٹہ سے تو یہ 20 کلومیٹر کے پیچھے ہیں ہم نے اس کو کراوس کیا ہے اور یہ صبح کے 6 بچ رہے ہیں 6 بچ کے 14 منٹ ہوئے ہیں 6 بچ کے 14 منٹ ہوئے ہیں بس ہم کوئٹہ پہنچنے والے ہیں یہ آپ کو دور سے روشنی میں نظر آ رہی ہوں کوئٹہ سٹی کی تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ سٹیک یہ ہے فجر کی نماز کے لیے اور یہ ہم کوئٹہ سے کوئی ہیں 20 کلومیٹر پیچھے ہیں یہ کچھلاک ایک جگہ ہے تو ابھی ہم نے وہاں پہ سٹیک کی ہے فجر پیر کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ موسک ہے اور یہ ہماری باس ہے اور یہ سامنے کچھ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل سامنے روڈ ہے ہمارے روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ ہمارے پانس دس منڈ کا سٹیک ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہلکیل کی لائٹ سے نظر آجیں گے یہ کوئٹہ سٹی ہے تو ہم یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر دور ہیں اور انشاءاللہ تعالی بس یہ نماز یہاں سے پڑھ کے ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے اور آپ سمائیں جے کہ بدن 15 منٹ سے ہم لوگ کوئٹہ سٹی میں ہوں گے تو ہم لوگ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی صبح کے ساتھ بچ رہے ہیں اور تھوڑا سا بس ٹائم کا فرق بڑھا ہے کیونکہ وہاں پہ جلسہ تھا راول پنڈی میں تو تھوڑا سا ہم دیر سے پہنچے ہیں تو یہ جگہ ہے یہ کوئٹہ سٹی ہے اور میں کوئٹہ سٹی پہنچ گئے ہوں تو قائز میں سے امید ہے کہ آپ کو میری اس دفعہ کی ویلوگ پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ